اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امرانی ویلوگز اور انڈین میڈیا نے ویراد کولی کی چھٹی کر دی ہے فیف آٹ سے اور بابر آزم کی انٹری کر دی ہے اور اکاس شوپرا نے بولا ہے کہ بابر آزم فیوچر کے فیف بور ہے اور ویراد کولی کی جو فوم ہے اور جو ان کی کلاس ہے اب فیف آر والی رہی نہیں ہے تو انڈین میڈیا نے اپنے ہی پلیئر سے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں بیسیکلی یہ وقت ہوتا ہے ایک پلیئر کا وقت ہوتا ہے اور ویراد کولی اتنے عرصے سے اچھا فروم کرتے ہیں لیکن کی فرومت نیچے نیچے آتی جا رہی ہے اور یہ چیز ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک ایرا ہوتا ہے وہ ویراد کولی کا ایرا تھوڑا سمٹنا والا ہے اور اس کی جگہ بابر آزم لے رہے ہیں جیسا کہ شویب اتر کہتے ہیں کہ ویراد کولی گریٹس بن چکے ہوئے اور جو بابر آزم ہیں گریٹس بننے والے ہیں بھی ان کو بنانے والا کون تھا ویراد کولی کو بنانے والا بھی ڈین میڈیا ویراد کولی کو گرانے والا بھی انڈین میڈیا ہے دیکھیں میں آپ کو پہلی بہراب رسوڑا باتا رہا ہوں کہ انڈین میڈیا سرپ صرف hype کا ھبوک ہے ان کو کسی player سے مطلب نہیں ہے انڈین cricket سے کوئی مطلب نہیں ہے بس ان کو مسالہ چاہیے اور مسالے پر محلی کی بات آپ غلط کر رہے ہیں بسیقیلی جب پرفارمنس بھی تو چاہیے جب پرفارمنس ہوگی تو کون کسی کو نکال سکتا ہے اب سٹیف سمیت کی اس پرفارمنس دیکھ لیں کین ویلیمسون کی دیکھ لیں اور جو تیسرے فائب فور میں ہیں تیسرے پلیر کون تھے ہیں جو کین ویلیمسون کین ویلیمسون اور سریف سمیت کو جو روٹ ان کی پرفارمنس دیکھیں تو کہیں کہیں بھی میج نہیں کرتے رات بولی ان کو اب بابر آزم نے تیس ٹکٹ جب کھیلنا سٹارٹ کیا تو اچھا سٹارٹ کر دیا اور ان کی اوپر اوپر جا رہی ہے دوسرے فورمیٹ تو اچھے کھیلی رہے ہیں تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بابر آزم ہے وہ فائب فائب یا فائب فور میں آل ریڈے ان کرتے ہیں یہ انڈین میڈیا کپنی آپ کر لیں کہ ہے پروکریسی ہے کہ وہ ان کو بول نہیں سکتے ورنہ ان کا کیریئر تباہ ہو جاگا انڈیا میں اگر وہ بابر آزم کی تریف کرتے ہیں ان کیا جوب چلی جاتی ہے وہاں پر مسئلہ یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ٹی ٹوینڈی کی سیلیکشن ہو رہی ہے اس میں تو ویراد کولی کا نام بھی نہیں آرہا پچھلے چار سیز ہو گئی روہی شرما اور ویراد کولی کے بغیر وہ سیریز ٹوینڈی کی اور آہستہ آہستہ وہ اپنا ٹیم کو اس کی شیئر بدل رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ورلڈ کپ کے بعد آپ کو ونڈے بھی دیفنیٹلی روہی شرما کا تو یہ 100% یہ آخری ورلڈ کپ ہے اور ویراد کولی کا بھی مجھے نہیں لگتا کہ دو ہزتہائیس تک وہ کیری کریں گے اور پیچھے سے نئے پلیر آیا بھی جائے ہیں بیٹسمن ان کے کافی آرے لیکن وہ کلاس نہیں آری جو ویراد کولی اور روہی شرما سرف کر چکے ہیں لیکن ایک وقت ہوتا ہے میرا حال ہے واقعی وہ ایرا ختم ہونے والا ہے اور انڈین ٹیم اب مزید ڈپ کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی آپ کو ان کی جو پرفورمسی سے وہ سیم نہیں رہیں گی کیونکہ دو نی کے جانے باہر اتنا فرق پڑا تھا اب جب یہ ویراد کولی اور روہی شرما جیسے پیر بھی ان کی ٹیم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو یہ ٹیم مزید ڈپ ہی کرے گی اب اوپر جاتے بھی نظر نہیں آ رہی مجھے دیکھیں بیسر بھی ویراد کولی ایک بہت بڑے پلیر تھے لیکن ان کی جو قدر مجھے دیکھیں بھی ان کی تاریخ کرتے ہیں ان کی بارہ سار انہوں نے اچھا پرفورم کیا اور صرف دو سال اگر کی مجندے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کو فیہ فور سے نکال دیا گیا ہے حسوساً ٹیس میں تو ان کو بلکل ہی وہ کہہ رہے کہ وہ آرڈرنلی پلیر ہو چکے ہیں بلکل اور ویسے ان کی پرفورمس بھی آرڈرنری ہے پرفورمس آپ دیکھیں نا پر دیکھیں ان کی جو ڈپ کرتی جا رہی ہے رینکنگ ڈپ کرتی جا رہی ہے تو وہ وہ بھی اپنی جان کا بھی جائز ہے اگر اپنی ٹیم کا اتنے بڑے پریئر کو وہ فیہ فور سے نکال رہے ہیں کاش چوبڑا بھی ان کا کافی ایکس بیرینس ہے اور دنیا پہ ان کی نظر ہے اور ان کا اچھا یوٹیوب چینل چلتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب چینل پہ انہوں نے اپنی مسالہ دینے کے لیے یہ نیوز دیو لیکن یہ فیکس کے فیکس سے ریلیٹی ڈی ہے پرومنس ان کی نیچے ہی آ رہی ہے اور اگر دوسری طرف بابارادوں کو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیہ فور میں میرے ساب سے ہمارے ساب سے وہ اینٹر ہو چکے ہو ہیں لیکن ان کے حساب سے اگر وہ اینٹر ہو رہے تو ان کی پرومنس اور ان کے جو ایورجز ہیں اور ان کی جو رینکنگ ہیں وہ واقعی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ فیہ فور کا ہساب بننے والے ہیں یا بن چکے ہوئے ہیں بلکل بن چکے ہوئے ہیں دیکھیں وہ نہیں سپ کریں گے جو باقی جو پلیئرز ہے اسٹریلیا کے جو جو کمیلٹری کرتے ہیں آئی پل میں ہوتا ہوتی ہے انگلینڈ کے آپ دیکھ رہے ہیں ناصر رشین کی تریف کرتے ہیں بابر آزم کی اوورال ویراد کو لی بھی اچھے برے رہنگا بابر آزم بہت کب تک وہ کہہ سکیں گے ابھی دو سال رکھ جائیں دو سال بات آپ تو انٹریز دیں گے دیں گے جب بابر آزم کی ایسی رہے گی ہم یہ بات ہی کر رہے کہ یار ویراد کو لی جو ہے وہ ان کو نکال کے بابر آزم انٹر ہو رہے ہیں ایک فیکٹ بھی بات ہو رہی ہے اگر آپ ہم نے جب آپ کے جو باب جو ویراد کو لی تھے ان کو سپ کیا تھا فیہ بور میں واقعی انہوں نے میچیں جتوائے تھے چیزنگ میں ایسا ماسٹر مائنڈ کسی کبھی نہیں ہے جیسی وہ چیزنگ کرتے تھے لیکن ایک وقت ہوتا ہے اب وقت جو تبدیل ہو کے بابر آزم کی طرف جا رہا تو انڈین فینس کو انڈین میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کو سپ کریں دیکھیں ویسے بھی ایک اور بڑا نام ہے روحید شرما روحید شرما کا بھی جو ہے تلوار یہاں تک آ چکی بھی ان کے باس ان کی اگر ہلکی سی پرفومنس بلٹ کم میں ڈاؤن ہونی ہے اور ان کو مجبور کر دے گا یہ ہی انڈ میڈیا ہوگا ویسے بھی ان کو مجبور کرے گا کہ آپ زبردرسی ریٹائرمنٹ لو کیونکہ کچھ چہریں بیسی سے میں ایسے ہیں ایسے ہیں جو ان کو نہیں رہنے چاہتے ہیں اب ان کو بڑا کا سیٹر کرنا سٹارٹ کر دیا اب ان نے روحید شرما کا تو کریر آلماسٹ ٹوور ہونے والے 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 ساتھ میں جب پاکستان کا ٹور کیا تھا نا ایشیا کم میں انڈین کرکٹ ٹیم نے تو تب پاکستان کے ساتھ ٹور کر کے مجھے ہوں ہیں برات کولی کا مجھے نہیں آئیڈیا نہیں برات کولی شاید آئی تک پاکستانی ہے لیکن روحید شرما تو اس سے بھی پرانے ہیں اور کافی سب کر چکے سولہ سال سترہ سال کرکٹ کے لئے میرا خالی اتنی جو جو انگلیش پیلئر ہوتے ہیں اتنا تو وہ ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ یہ تو ہندر پرسٹ بات ہے کہ ورلڈ کپ کی جو پروفارمنس ہے بڑی میٹر کرے گی اور مجھے لگتا ہے وین اور لوس کچھ بھی ہو میرا حال روحی شرما مزید میرا وندے کرکٹ کو مرحالے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے اندیا برسے مجھے لگتا ہے کہ جو ولڈ کپ میں اندین ڈیم کا جو اب جو پر کرو مور ہوگا وہ آگے جائے جا کے سمال لے گا کیونکہ ان کے پاس اپتانی بھی نہیں ہے onے جو بھی بھی اندین شوٹ چل رہے ہیں وہ جو ٹی ٹوینٹی کا وہ تو انہوں نے سیڈل کر لیا ہردک بانیا کو اس کی کماند دے دیا جو بھی اور رمجرہ ہو جائے ان کو اپنی دینے والے ہیں لیکن ہم تو یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس بیسٹ اپنی اس کے بعد نہیں آنے والی کیونکہ انڈیا میں ورلڈ کب ہے اور ساتھ ان کے ساتھ بڑھات کولی اور روی شرمائی اس بار تو ضرور ہوں گے تو ابھی بھی انڈیا ورلڈ کب میں فائنل تک نہ پہنچ سکے یا فائنل نہ جیسے گے یا ورلڈ کب ایک ٹروفی نہ لیفٹ کر سکے تو پھر تو انڈیا بھول جائے اسے بہتر چانسز انڈیا کو نہیں ملیں گے لیکن اس بار ایسے ہی ہوگا ہے وہ تو ایسے ہی ہوگا چلیں میڈیو کو آپ نے کرنا ہے لائک چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ آفیس